ملک یا امیدین یا گنا بودو یا گنستائین اپنی زندگی میں اس جگہ پر لازمی آئے کیونکہ خدا بزرگ و بردر نے یہ علاقہ چوس کر رکھا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ حقیقت سے آشکار ہیں اور جو خدا کو ایک مانتے ہیں دوستو ایک شخص جو کہ وی لاغز بناتا ہے اور یوٹیوب پر ڈرو بینسکی کے نام سے اس کا چینل ہے اور تقریباً دو شارعہ اکتر میلین اس کے سبسکرائبرز ہیں یہ جب دہاب گیا تو وہاں پر اس کی ملاقات اس شخص کے ساتھ ہوئی اور ابراہم نے اپنی زندگی سے متعلق کافی ساری چیزیں اس کے ساتھ شیئر کی جن میں بنیادی چیز یہ تھی کہ اس کے والدین مشنریز تھے یعنی کہ وہ بائبل کی اور جیسز یعنی کہ کرسچینیٹی عیسائیت نسرانیت کا جو پرچار کرتے تھے تبلیغ کرتے تھے مختلف جگہوں پر جاتے تھے وہاں پر لوگوں کو بائبل سناتے تھے اور الٹی میٹری لوگوں کو کنورٹ کرتے تھے جو کہ اپنی زندگیاں گزار رہ اس شخص کا یہ ماننا ہے کہ جب میں اپنے والدین کے ساتھ اپنی انہیں آنکھ کھولی تو گواتے مالا کے علاقے میں میں نے خود کو پایا پھر میں واپس امریکہ چلا گیا اور وہاں سے دوبارہ میں اس علاقے میں واپس آیا اور پیرس کے اندر ایک خاتون کے ساتھ میں تقریباً اکیس سال کے لیے رہا پھر میں ہالنڈ چلا گیا اور وہاں پر چودہ سال تک رہا اور پھر میں ایک اچھی جاب کر رہا تھا اچھا پیسہ کمارا رہا تھا خوبصورت بیوی تھی میری لیکن مجھے پ سب چیزیں چھوڑنی پڑی اور چھوڑی میں نے اس لیے کیونکہ میں نے راہ حق تلاش کر لی اور مجھے پتا چلا کہ زندگی میں صرف دو ہی فیصلے آپ کر سکتے ہیں پہلا یہ کہ آپ اپنے لیے زندگی گزاریں اور اپنی ساری زندگی اپنے لیے چیزیں اکٹھی کریں پیسہ اکٹھا کریں مال و دولت اکٹھا کریں رشتے اکٹھے کریں اور لوگوں کے ساتھ تعلقات اکٹھے کریں اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جیئیں دوسروں کو صرف کریں اور یوں آپ اپ پیلے طریقے سے آپ پاس نہیں کر پاتے اور میں نے جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کو پڑھا اور سب سے زیادہ مجھے جو حقیقت کے قریب تر لگا وہ راستہ خدا بزرگو پرتر کا راستہ ہے وہ دین اسلام کا راستہ ہے وہ ایک اللہ کا راستہ ہے میں دو خداوں میں یقین نہیں رکھتا میرا یقین صرف ایک خدا پر ہے اور دوستو یہ اپنی گزر بسر کے لیے لگاتار ایک ہی کام کر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ چاولوں کا بنا ہوا ایسا خوبصورت اور مزہدار قسم کا دلیہ جسے ہم لوگ عام زبان میں کھیر بھی کہتے ہیں وہ بناتا ہے اور پھر لوگوں میں اسے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے بیچتا ہے تقریباً ایک ڈالر پر پاکٹ کے حساب سے اور پھر ان پیسوں کو یہ اپنے گزر بسر کے لیے استعمال کرتا ہے اور دن میں جس جس شخص کو یہ چیزیں بیچتا ہے وہاں وہاں پر تبلیغ اسلام بھی کرتا ہے دوستو اس کی کہانی بہت ہی انسپائرنگ ہے کہ اس شخص کی عمر تقریباً 62 سال ہے اور یہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور دین اسلام کی سرفرازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چھنا ہوا ایک شخص ہے آپ اس کے بارے میں گوگل اور ویکی پیڈیا پر مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور ٹرو بنسکی کا چینل بھی وزٹ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ